جب آپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا مہنگا ہو گیا پٹرول اور ڈیزل مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہ ان کے پاس اس کا کیا حال ہے ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے تیل اوپر چلا جائے ہم اس کے بعد کیا کریں یعنی اگر ان کے پاس کوئی حال ہے تو ہمیں بتا دیں کیونکہ اس وقت بھی پاکستان دنیا کے ایک سو نوے ملکوں میں سے پچیسے نمبر پہ ہے جہاں ابھی بھی ہمارا تیل اور پٹرول اور ڈیزل سب سے کم بک رہا ہے ہمارا پاکستان میں ایک سو ساٹھ روپے لیٹر ہے ہندوستان میں دو سو ساٹھ روپے لیٹر ہے بنگلہ دیش میں ایک سو پچاسی روپے لیٹر ہے ترکی میں دو سو روپے لیٹر ہے اور اگر ہم ستر ارب روپے کی ہر مہینے سب سے دی دیتے ہیں اگر ہم یہ نہ کریں ستر ارب روپے کا تو آج پاکستان کے اندر پٹرول ہو دو سو بیس روپے لیٹر کا میرے پاس اوگرا کی سمری آئی ہے انہوں نے کہا کہ دس روپے زیادہ آپ کو ایک لیٹر پٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو چکا ہے تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے دس روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی ساٹھ فیصد ایمپورٹڈ فیول سے بنتی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جیسی باہر گیس مہنگی ہوتی ہے کوئلہ مہنگا ہوتا ہے تیل مہنگا ہوتا ہے تو یہاں ہمارا جس کو کہتے ہیں فیول ایجسمنٹ چارج وہ بانچاتا ہے ہماری بھی چیزیں اوپر چلی جاتی ہے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اب اس سے بچائیں تو میں بجلی کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پانچ روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں پانچ روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ بیس فیصد سے پچاس فیصد آپ کے بجلی کے بل کم ہو گئے اور یہ بھی ہم اس کے لئے سبسٹی اور بڑی میند سے اور جگہ سے ہم نے سبسٹی نکالی ہے